امدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروہم من صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بسروساما مددے قبل دین مددے کعب ایمان مددے بگیر داب بلا افتاد کشتی ضیفان شکستارا تپشتی بحق خاجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی آئے جس طرح سے میں پڑھا ہوں ابھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم لائقِ صد احترام شیرِ سنیت محبِ اہلِ بیت قائدِ ملت صوفی غلام رسول صاحب قادری مدد اللہ العالی صدرِ موصوف حاجی یوسف علیہ صاحب مخیرِ قوم حاجی عبد المجید صاحب اور دگہ سنی تنظیم اور اداروں کے ذمہ داران حاضرینِ بزن پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ محفل امام اہلِ سنت تعالی حضرت کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کرنے کے لئے منقض ہوئی ہے اور اس میں ایسے آدمی کی خدمات کا آپ نے اعتراف کیا ہے کہ صحیح معنی میں اس شخص نے سنیت کی خدمت ہی نہیں کی یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور خاص طور پر اس میں جو قلیدی رول کسی نے ادا کیا ہے تو وہ قائدِ ملت صوفی غلام رسول صاحب کی ذات ہے میں نے کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے یہ صوفی ملت اور آپ سب کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے نوازا بس میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور میرے جد کریم سیدنا امامِ عالی مقام کے صدقے آپ سب کو اور خصوصاً صوفی ملت کو جزائے خیر عطا فرمائے اگر اس طرح کی محفلیں مجھ سے پیشروع علماء جو مالے گاؤں سے تنگ آ کر جا چکے اگر ان حضرات کی لئے بھی منقض ہو جاتی تو وہ ایک سے ایک ہیرے جواہرات ایک سے ایک وظیم پول ایک سے ایک وظیم ستاریں مالے گاؤں چھوڑ کر نہ جاتے ہیں شہر مالے گاؤں میں خدمات کے لئے ابتدان شار بخاری نائب مفتی آزم حضرت علامہ مفتی شریف الاخ صاحب کی بلا امجدی جیسے لوگ آ کر گئے ہیں انہوں نے اس شہر میں پڑھایا ہے اسی طرح بے شمار علماء اور مشایق ہیں جنہوں نے یہاں پر خدمت انجام دی ہے مگر اس اعتبار سے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مالے گاؤں کا ہر سننی مجھ سے محبت کرتا ہے کوئی کم کوئی زیادہ بہت زیادہ کرنے والوں میں صوفی ملت جیسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جزائے خیر عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت تو کافی ہو چکا ہے کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے بس میں ایک مختصر سا پیغام جو میرے دل کا درد ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہم امام احمد رضا کا جشن منا رہے ہیں اور امام احمد رضا کا جشن منانا یقینا یہ ہم سنیوں کے لئے بے پناہ ضروری ہے کیونکہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی نے کروڑوں سنیوں کا ایمان بچایا سابر کلیر نے جو دین ہمیں عطا فرمایا غریب نواز نے جو دین ہمیں عطا فرمایا محبوب الہی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا مخدوم اشرف جانگر سمنانی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا مہرے را کے سادہ اپنی قربانیاں دے کر جو دین ہمیں عطا فرمایا اس دین کی حفاظت کرنے والے کا نام آلہ حضرت امام احمد رضا ہے اور امام احمد رضا کا مسلک ناجی ہے امام احمد رضا کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے وہی مسلک امام احمد رضا کا ہے یہ مسلک سابر کلیری تھا جو مسلک غریب نواز تھا جو مسلک گوث آزم تھا جو مسلک مخدوم اشرف جانگر سمنانی تھا جو مسلک علی حسین اشرفی تھا جو مسلک مہدیس آزم تھا وہی مسلک امام احمد رضا کا مسلک ہے امام احمد رضا نے اسے محنت کر کے اپنے انداز میں پیش فرمایا ہے مگر یاد رکھیں امام احمد رضا کا مسلک یہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملعیدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائے بیدینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے شرک ٹھہرے جسم تازیم حبیب اس برے مصدق پہ لانت کیجئے اس برے مذہب پہ لانت کیجئے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں امام احمد رضا سارے سنیوں کو متحد کرنا چاہتے تھے امام احمد رضا سارے سنیوں کو ایک صف میں دیکھنا چاہتے تھے امام احمد رضا کے زمانے میں بہت سارے ایسے علماء بہت سارے ایسے مشائق تھے جو امام احمد رضا سے بعض مسائل میں متفق نہیں تھے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ بات توجہ طلب ہے فروعی مسائل میں امام احمد رضا سے جو لوگ متفق نہیں تھے بعض مسائل میں امام احمد رضا نے ان کے خلاف کوئی ممبر نہیں سجایا ان کے خلاف تقریریں نہیں فرمائی اس لیے کہ امام کا نظریہ یہ تھا کہ عقائد اہل سنت میں سب متفق رہو اور فروعی مسائل میں آپ جس کو پسند کرتے ہو اس عالم کی تحقیق پر عمل کرو آپ دیکھیں شیخ المشائق حضرت سجدنا علیہ حسین اشرفیمیہ رحمت اللہ موقف محفل سما کے معاملے میں اور ہے آلہ حضرت کا موقف اور ہے مگر جب اشرفیمیہ امام احمد رضا کے سامنے آیا کرتے تھے تو آلہ حضرت موقف جدا ہونے کے باوجود ان سے کترہ کر گجرا نہیں کرتے بلکہ علیہ حسین اشرفیم یا کے دستبوسی کیا کرتے تھے ان کو ہم شبیہ گوثی آرم کہتے تھے اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اشرفیم اے رخب آئین اے حسن خوبہ اے نظا کر دعویہ پروردہ سر محبوبہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر آج بھی امام احمد رضا کے اس طرزوں کو ہم نے اپنا لیا سارے سنی متحد ہوں گے اور جس دن سنی متحد ہو جائے گا جس دن سنیوں میں اتحاد ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلیفے ہر گھر سے مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ کو سلام کی آواز آئے گی انشاءاللہ زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا کوئی سابری ہے وہ الگ نہیں ہے کوئی رش اشرفی ہے وہ الگ نہیں ہے کوئی کاملی ہے وہ الگ نہیں ہے کوئی برکاتی ہے وہ الگ نہیں ہے ارے ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں سارے سابری رسمی اشرفی کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے تو ہمارے عقیدہ ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے ہمارا گوسی آزم ایک ہے ہمارا پیر و مشد ہم نے چائے جس کو بنا لیا ہو مگر سابری سابر کلیر کے جھنڈے تلے ہوں گے نظامی محبوب الہی کے جھنڈے تلے ہوں گے قادری گوسی آزم کے جھنڈے تلے ہوں گے چشتی گریب نواز کے جھنڈے تلے ہوں گے سب اپنے اپنے پیر کے جھنڈے تلے ہوں گے مگر مجھے بتاؤ سابر کس کے جھنڈے تلے ہوں گے سابر کلیر کس کے جھنڈے تلے ہوں گے دوسی آزم کس کے جھنڈے تلے ہوں گے غریب نواز کس کے جھنڈے تلے ہوں گے تم نے جس سابر کلیر کا یا محبوب الہی کا یا دوسی آزم کا دامن تھاما ہے تم ان کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے اور یہ سارے جھنڈے والے امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے امام حسین نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے جو ہمیں ایک جھنڈے تلے محشر میں جمع ہونا ہے تو ہمیں یہاں بھی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور الحمدللہ مالگاؤں کا ہر سنی محبت کرنے والا ہے محبتی ہے پیار کرنے والا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح ایک وقت مجھے وہ یاد آ رہا تھا ایک دن وہ تھا جس دن میرے والدین نے مجھے فولوں سے دھاگ دیا تھا اور ایک آج کی شب ہے آج آپ نے فولوں سے ڈھاکا تو پتا چلا ماباپ کی محبت کی جھلک آپ نے عطا کی ہے ارے جو قوم ماباپ کی محبت کی جھلک دیتی ہو اس قوم سے اور کیا چاہیے میں کہہ تو اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ علماء یہ مشایق یہ صوفی ملہ انہوں نے بدنامی کی پروانہ کرتے ہوئے ہر جگہ پر سینہ سپر ہو کر ہمارا ساتھ دیا ہے ہمارا تعاون کیا ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں یاد رکھیں اگر فروئی مسائل میں ہم کسی سے اتفاق نہیں کرتے کوئی بات نہیں مگر جب کام کا وقت آ جائے ہم متحد ہو جائیں یاد رکھنا سنیوں کی جس تنظیم کو آپ پسند کرتے ہیں جس مدرسے کو آپ پسند کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سنی سنی دعوت اسلامی سے جھڑ جائیے واللہ میرا یہ مقصد نہیں ہے جو جھڑنا چاہتے ہیں دروازے کھلے ہیں مگر یاد رکھیں آپ کا مزاج الگ ہے آپ کا دماغ الگ ہے آپ جس سے چاہے جڑیں یاد رکھنا اگر شوفی ملت خان کاعوں کے ذریعے سے سنیت کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں حاجی یوسف علیہ عدد تاجیروں کی خدمت